مِسَاجِ مِسَمِ تَمَّار بول سکتا ہے علی کا عشق سرے دار بول سکتا ہے آج کی ہماری ویڈیو جنابِ مِسَمِ تَمَّار پر ہے کہ جنابِ مِسَمِ تَمَّار کتنی محبت کتنا عشق کرتے تھے امیرِ کائنات مولا علی علیہ السلام سے ایک روز امیرِ کائنات مولا علیہ السلام بازار میں آئے مولا علیہ السلام کی نظر ایک غلام پر پڑی جو اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا امیرِ کائنات مولا علیہ السلام نے اس غلام کی قیمت معلوم کی اور اسے خرید لیا اور راہِ خدا میں آزاد کر دیا امیرِ کائنات مولا علیہ السلام سے جنابِ مِسَمِ تَمَّار کو وہی نسبت حاصل تھی جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنابِ سلیمان محمدی کو تھی اور اکثر امیرِ کائنات مولا علیہ السلام مسجدِ کوفہ سے نکل کر جنابِ مِسَمِ تَمَّار کی دکان پر جاتے اور اک دن امیرِ کائنات مولا علیہ السلام نے جنابِ مِسَمِ تَمَّار سے فرمایا اے مِسَمْ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابنِ زیاد تمہیں کہے گا کہ تم مجھ پر شبِ ستم کرو مجھ سے بیزاری اختیار کرو مِسَمِ تَمَار نے کہا کہ مولا ایسا ہرگس نہیں کروں گا امیرِ کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے سولی پر چڑھائے گا تمہارے ہاتھ تمہارے پیر کاٹ دیے جائیں گے سولی پر تمہاری زبان بھی کاٹ دی جائے گی اور تین دن تک سولی پر چڑھے رہو گے پھر امیرِ کائنات مولا علیہ السلام نے جنابِ مِسَمِ تَمَار کو وہ درخت دکھایا جنابِ مِسَمِ تَمَار اب روزانہ اس درخت کے پاس جاتے اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے اور اس درخت کو پانی دیتے اور کہتے کہ اے میرے عشق کی منزل جلدی جوان ہو اب وقت غزرتا رہا وقت غزرتا رہا امیرِ کائنات مولا علیہ السلام کی کوفے میں ظاہری چار سال نو مہینے کی حکومت میں جنابِ مِسَمِ تَمَار نے امیرِ کائنات سے علم اور قرآن سیکھا ایک دن کسی نے جنابِ مِسَمِ تَمَار سے سوال کیا کہ آپ نے کتنے علوم امیرِ کائنات مولا علیہ السلام سے سیکھے جنابِ مِسَمِ تَمَار نے کہا مجھے میرے مولا نے علمِ اموات دیا ہے یعنی ہم چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ انسان کب مرنے والا ہے کیسے مرے گا اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا یہ علم میرے مولا نے مجھے دیا ہے اب وقت غزرتا رہا جنابِ مِسَمِ تَمَار کوفے کی گلیوں میں عشقِ علی میں فضائلِ علی بیان کرتے اور امیرِ کائنات مولا علیہ السلام کے دشمنوں پر تبرہ بھی کرتے ابنِ زیاد نے حکم دیا کہ مِسَمِ تَمَار کو گرفتار کرو اب جنابِ مِسَمِ تَمَار کو گرفتار کر کے ابنِ زیاد کے سامنے پیش کیا گیا ابنِ زیاد نے کہا اے مِسَم میں نے سنا ہے کہ تم اپنے مولا سے بہت عشق اور محبت کرتے ہو مِسَم نے کہا ہاں وہ میرے مولا ہیں وہ میرے آقا ہیں میں ان کا غلام ہوں ابنِ زیاد نے کہا کہ تم ان کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو جنابِ مِسَم نے کہا کہ جھوٹے تم ہو میں اپنے مولا کی سچی حدیثیں سناتا ہوں ابنِ زیاد نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے علیب سے بیزاری نہ اختیار کی اور اس پر شبِ ستم نہ کیا جنابِ مِسَمِ تَمَار نے کہا میں اپنے مولا سے بیزاری نہیں کروں گا اور میرے مولا نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے ابنِ زیاد قتل کرے گا وہ میرے ہاتھ کاتے گا میرے پیر کاتے گا میری زبان کاتے گا ابنِ زیاد نے کہا کہ آج میں کوفے والوں کو دکھاؤں گا کہ تیرا مولا نعوذ باللہ جھوٹا تھا میں تمہاری زبان کو نہیں کاتوں گا تمہارے ہاتھ بھی کار دوں گا تمہارے پاؤں بھی کار دوں گا لیکن تمہاری زبان کو نہیں کاتوں گا ساری دنیا تجھ پر ہسے گی کہ تُو بھی جھوٹا اور نعوذ باللہ تیرا مولا بھی جھوٹا اب ابنِ زیاد نے جلات کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کو کات دو اور کناسہ کے درخت پر سولی پر چڑھا دو اب چنابِ مصمِ تمہار کو سولی پر چڑھایا گیا چنابِ مصمِ تمہار نے آواز دی ذرا سی دیر میں ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اب سولی کو ممبر بنا کر فضائلِ علی سنانے لگا اور بنی امیہ کی کرتوتیں سب کو بتانے لگا ایک شخص بھاگا بھاگا ابنِ زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ انقلاب آنے والا ہے ہزاروں کا مجمع مصمِ تمہار کو سن رہا ہے اور وہ فضائلِ علی بیان کر رہا ہے اور جھوم جھوم کر سنا رہا ہے اور ہاتھ اور پیروں سے خون بہ رہا ہے مگر زبان ہے کہ چل رہی ہے ابنِ زیاد نے حکم دیا کہ مصم کی زبان کو کات دو اب جلاد مصم کی زبان کاتنے مصم کے قریب گیا مصم نے جلاد کے مو پر تھوک کر کہا جس طرح میں نے تھوکا ہے تو ابنِ زیاد کے مو پر تھوک کر کہنا کہ میرا مولا سچا ہے جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے مصم نے زبان نکالی اور کہا کہ لے کات لے میری زبان اور مصم نے اپنی کٹی ہوئی زبان کو اپنے تالو سے لگا کر کہا یا علی یہ تھا واقعہ اور شہادت جنابِ مصمِ تمار کی اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد